پاکستانی کرکٹرز کی گاڑیاں مشہور پاکستانی کرکٹرز مہنگی مہنگی گاڑیوں کے مالک ہیں سب سے مہنگی گاڑی کس کھلاری کے پاس ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے کرکٹ پاکستان کا سب سے مقبول کھیل ہے اس لیے ملک میں کرکٹر رات و رات مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور چونکہ ہمارے ملک میں کرکٹ پر پیسہ بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اس لیے کرکٹرز کے لیے لاکھوں کمانا معمولی بات ہے اور یوں انٹرنیشنل کرکٹ لیگز اور اشتہارات کی مد میں ممانگے دام وصول کرنے والے کھلاری کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے اور پیسہ بھی ایسی چیز ہے جب کسی کے پاس آ جائے تو وہ نظر بھی آتا ہے اور انسان کی زنگی اور چال چلن بھی تبدیل ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے نامر خلاڑی کون کون سی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں اور ان کی مالیت کتنی ہے سب سے پہلے بات کریں گے آصف علی کی اس لسٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹر آصف علی کی جو کہ پچھے سال ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آصف علی کی قسمت اس وقت بدلی جب انہوں نے چھکوں کی بھرمار سے شائکین کا دل جیتا بلے بعد آصف کے پاس ہونڈا سیویک اوریل ہے جس کی مالیت تقریباً بیالیس لاکھ انسٹھ ہزار روپے ہے شویب ملک اس وقت ٹیم کے سب سینئر خلاڑی شویب ملک کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں وہ طویل عرصے سے قومی ٹیم کے رکن ہے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں خوب پیسہ کمایا اور ان دنوں کرکٹ کے ساتھ ساتھ موڈلنگ میں بھی جلوے دکھا رہے ہیں شویب ملک اور ثانیہ مرزا اپنا پرفیوم بھی لاؤنچ کر چکے ہیں اور لاہور میں ایک ریسٹورنٹ کے بھی مالک ہیں شویب ملک بھی مہنگی گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں پاکستان کے مایاناز اور راؤنڈر شویب ملک کے پاس ٹیوٹا سپرا گاڑی ہے جس کی قیمت مبینہ طور پر نوے لاکھ روپے ہے یہ گاڑی جب شویب ملک نے خرید ہی تھی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا حسن علی قومی ٹیم کے جنریٹر کہلائے جانے والے حسن علی اپنی امدہ کارکردگی کے وجہ سے ٹیم کا اہم ستون بن چکے ہیں شویب ملک کی طرح حسن علی بھی انڈیا کے سامیہ کو بیال آئیں جبکہ قومی ٹیم میں شمولیت کے بعد غریب گھر سے تعلق رکھنے والے حسن علی کا لائف سٹائل بدل چکا ہے اور اب وہ ایک لگزری زنگے گزار رہے ہیں گزرشتہ سال ٹی ٹونٹی میچز میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستانی فاس بولر حسن علی کے پاس کیا سپورٹیج گاڑی ہے یہ گاڑی چونکہ کئی موڈلز میں دستیاب ہے اور ان موڈلز کی قیمتیں بھی مختلف ہیں چنانچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ حسن علی کے پاس کون سا موڈل ہے بہرحال ان موڈلز کی قیمتیں باون لاکھ چھتر ہزار روپے سے ستاون لاکھ اٹھاسی ہزار روپے تک ہیں شاداب خان میاں والی سے تعلق رکھنے والے شاداب خان لیگ سپینر ہیں اور اپنی شاندار پرفارمس سے ٹیم کا مستقل حصہ ہیں اور پی ایس ایل میں اسلام آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی سیزن میں کئی ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان مسلسل تین میچز میں چار وکٹیں حاصل کر کے پی ایس ایل کی تاریخ کے پہلے بولر بن گئے دیگر کرکیٹرز کی طرح شاداب خان کے پاس بھی مہنگی گاڑی ہے شاداب خان کے پاس ہونڈا سیوک ریبرت ہے جس کی قیمت پچیس سے تیس لاکھ روپے ہے محمد ریزوان پیشاور سے تعلق رکھنے والے ویکٹ کیپر بیٹسمن محمد ریزوان اپنے خاندان کے واحد فرد ہیں جو کرکیٹر بنے انہوں نے ایک سال کے دوران ٹی ٹونٹی میچز میں دوہزار رنز بنانے کا انفرادی ریکارڈ اپنے نام کیا انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل نے پاکستان کے ویکٹ کیپر اور آپننگ بیٹسمن محمد ریزوان کو ٹی ٹونٹی کرکیٹر آف دا ائر یعنی سال دوہزار اکیس کا ٹی ٹونٹی خلاری قرار دیا ہے روہ سال پی ایس ایل میں مولتان سلطان کے نمانگی کرنے والے محمد ریزوان کے پاس ہونڈا سیویک آر ایس ٹربو ہے جس کی قیمت پچاس لاکھ انانچاس ہزار روپے ہے محمد حفیظ قومی ٹیم کے پروفیسر محمد حفیظ کا شمار بھی امیر کرکیٹرز میں ہوتا ہے حالی میں بین الاقوامی کرکیٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کرنے والے محمد حفیظ کے پاس وی ایٹ لینڈ کروزر ہے شاہین شاہ افریدی نوجوان فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کو شاہد افریدی کا داماد کہا جاتا ہے تو شاہد افریدی کی طرح شاہین شاہ کو بھی مہنگی گاڑیوں کا شوک ہے شاہین شاہ افریدی کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہیں ان کے پاس ایک ٹیوٹا فورچونر اور ایک اوڈی اے ایٹ ہائیبرڈ ہے ٹیوٹا فورچونر کی قیمت لگ بگ ایک کروڑ جبکہ اوڈی اے ایٹ کی قیمت سات سے آٹھ کروڑ روپے ہے اور آخر میں بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سب سے آخر میں کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی بات کریں بابر آزم اپنی بہترین بیٹنگ کی بدولہ ٹیم میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کئی انٹرنیشنل ریکارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں کپتان بابر آزم کے پاس اوڈی اے فائیو ہے جس کی قیمت ایک کروڑ دس لاکھ روپے کے لگ بگ ہے